بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ یہ ہے میری عید کی دوسرے دن کی ویڈیو تو میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم لوگ کہاں پہ گئے تھے عید کے دن کیونکہ ماشاءاللہ چھٹیاں تو کافی تھی یہاں پہ پانچ دن چھٹیاں تھی تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے اس قدار تو ہم لوگ بس پہ آئے تھے بس سے یہاں پہ اس قدار پہنچے تو یہاں سے کس طاول نظر آ رہے ہیں موسم دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے استمبول کا ہوا تھلی تھلی بہت ہی خوبصورت موسم ہے تو اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ سب کو بہت ہی پسند آئے گی کیونکہ ہم لوگ ایک اچھی جگہ پہ خاص سطح پہ گئے تھے تو جہاں آج بھی ہم لوگ جا رہے ہیں ویسے تو آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں لیکن میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ بہت جگہ گومیں لیکن بچوں کے لئے کہ ہم لوگ آج ضرور کیوں نہ آج ہم لوگ آیوب سلطان چلتے ہیں تو یہاں اس قدار میں دیکھیں بہت سارے لوگ پیشنگ کرتے ہیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی پیشنگ بہت سارے لوگ اس طرح بھر کے ڈبے کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ پیشنگ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کس طرح نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ موسم بہار ہے خوبصورت ہر طرح پولی پول ہے اور ہم لوگ اسطمبول میں ہو اور اسکوزار میں تو سمیت نہ کھائیں تو ہی نہیں سکتا یہاں پہ بہت زیادہ تورسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ گرم گرم یہاں پہ سمیت بہت ہی مزے کی ملتے ہیں اور گرم ہوتے ہیں جو پریش ہوتے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ہم نے یہاں سے سمیت لیے یہ دیکھیں اس کو ہی بولتے ہیں سمیت اس طرح گول بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر چوکلیٹ چیز بھی لگا کے دیتے ہیں وہ کٹ کے تو ابھی ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں فیری بوٹ میں جب ہم لوگ یہ والے فیری بوٹ میں بیٹھے دیکھیں بہت ہی بڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا اندر سے تو اس کو دار سے ہم لوگ دوسری طرح سے جائیں گے یعنی کہ یورپین سائٹ جائیں گے تو وہاں ایمینونوں پہ اتریں گے ہم لوگ اور اید کا دن ہے اور اتنا پیارا پیارا موسم ہے بہت ہی مزا رہا تھا بہت سارے لوگ بہت سارے فیملی سے سب لوگ تو ہم نے چپسو گیرہ بھی لیے تھے ساتھ میں ابھی بیٹھ کے فیری بوٹ میں وہی کھا رہے ہیں سب میں نے تو سمیت کہا تھا کیونکہ مجھے وہی پسند ہے میں نے وہی لیا تھا تو بچے چپس کھا رہے ہیں تو یہاں سے توپ کا پی نظر آ رہا ہے تو میں ابھی آپ کو اندر سے جلتی سے یہ بیری بوٹ دکھاتی ہوں کیونکہ دیکھیں کیسے لگ رہا ہے مجھے اسے لگ رہا تھا جیسے ایمیرٹس کا جہاز ہو دیکھیں کیسے لگ رہا ہے دیکھیں کیسے لگ رہا تھے اندر سے تو جی ہم لوگ اتر گئے یہاں ایمین ہونا یہ دیکھیں تلکیہ کے مشہور شور میں کتنے بڑے بڑے شور میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ کیونکہ تورسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ اور شور میں بھی یہاں کے مشہور ہیں یہاں پہ اور ایم سلطان جب ہم لوگ جاتے ہیں تو رسپے میں جو یہاں استمبول تو تھا بہت بڑا قلعہ تھا پہلے تو ان کی دیواریں جو ابھی تک وہ موجود ہیں دیکھیں اس طرح نظر آتی ہیں کچھ کچھ پیس دیواروں کے ابھی بھی موجود ہیں میں نے میڈیو میں آپ کو یہی دکھانا چاہا کہ جو استمبول کا سب سے بڑا قلعہ تھا اور جو ان کی دیواریں تھیں بڑی بڑی تو ان کے پیس ابھی بھی ہیں دیکھیں اس طرح اتنے بڑے بڑی قلعے بنے ہوئے تھے اس وقت اتنا بہت بڑا قلعہ تھا دیکھیں ان کے پیس ہیں یہ دیکھیں دیوار ہیں دیوار ہیں ابھی تک دیکھیں اس کے پیس تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ آئے تھے قلعہ فتح کرنے کے لیے لیکن یہی پہ وہ شہید ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہ قلعہ ہے ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا کیا کہ تھے وہ کافی دنوں کے بعد آئے تھے بچوں کو لے کے ساتھ میں اور ہمیں جہاں پہ اترنا تھا ہم نے ہم لوگ اس سے تھوڑا تین اسٹیشن آگے چلے گئے یعنی ایوب سلطان سے تین اسٹیشن ہم لوگ آگے چلے گئے پھر سے ہمیں واپس آنا پڑا پیچھے دیکھیں پور اوپر گرین گرین ایتر صاحب رہے ہیں دیکھیں یہاں سے پھر ہم نے واپس ٹرام پکڑی یہ ٹرام میں سامنے تو ہم لوگ پھر سے پیچھے واپس جائیں گے کیونکہ ہم لوگ تین اسٹیشن آگے آ چکے تھے تو میں نے بس میں بھی دیکھا آئے لکھا آئیوب سلطان اس طرح پہ لیکن بس دوسری طرف چلی گئی پھر ہم لوگ پیچھے آگے واپس ٹرام پکڑ کے دیں گے کتنا خوبصورت یہ جیل کی طرح نظر آ رہی ہے بہت ہی خوب پیارا لگ رہا تھا یہ طرف یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اس طرف سے یہ شہر کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا لگ رہا ہے اور پورا پارک ہے یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے یہاں آیود سلطان آیود سلطان بھی یہ ٹیلی پریک چلتی ہے اس کے دن یہ بھی فری میں تھی لیکن ہم لوگ اس کے پر نہیں بیٹے کیونکہ اگر اس کے دن فری ہو اور کتنے زیادے لوگ ہو بہت زیادے لوگ دیکھیں یہ کتنے زیادے لوگ لین لگا کے کھڑے ویتے ٹیلی پر بیٹھنے کے لیے تو ہم لوگ نہیں بیٹھے کیونکہ کافی ٹیم لگ جائے گا ہم لوگ بہت دیر سے پہنچے تھے یہاں یوب سلطان اثر کی اذان بھی ہو چکی تھی یہ دیکھیں ہر طرف شوپ ہیں شوپ کرنی آپ کو یہاں دیکھیں یہاں سلطان کے کپڑے پہنا کے آپ کو اب کوٹو بھی کچھوا سکتے یہاں پہ سلطان اور سلطان کے کپڑے جو لوگ پہنتے تھے ٹوئنٹی لیڑا دیکھ کر آپ کو کپڑے پہنا آتے اور کوٹو کچھوائیں آپ ادلی مرضی سے دیکھیں کتنا خوبصورت بجار گئی یہاں پہ اور اس طرف پوری کبرے کبرے اور یہ ہے سلطان ایوب مسجد یہاں دکھا ہم لوگ بسم اللہ کر کے اندر چلتے دیکھیں یہ بہت بڑا درق تھے کتنا سو سال یہ پرانا ہے یہ وہی درق تھے بہت سارے لوگ ہیں یہاں باہر کھڑیوں کے دعا کر رہے اچھا یہ بہت بڑا درق تھے یہ درق تھے جو سلطان پاتے تھے ان کا جو استاد شیخ محترم تھا ان کو خواب میں آیا تھا کہ اسی کی پاس قبر ہے کیونکہ اللہ کے پیارے بندے اور اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑتا شیخ محمد پاتے کے استاد تھے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے قبر سلطان ایوب تو یہاں پہ بہت لمبی لین لگی ہوئی تھی لوگوں کی لین میں کھڑے ہو گئے اندر جانا آئی ہمیں تو ہم لوگ بھی لین میں کھڑے ہو گئے دیرے دیرے سب لوگ جا رہے اندر بہت اخترام سے خاموشی سے اندر جا کے سب فاتح پڑتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے اچھا یہاں پہ چیزیں رکھی ہوئی اور ترکیش میں لکھا تھا میں نے کیونکہ عید کا دن ہے بہت ہی جلدی لوگوں کا باہر نکال رہے تھے فاتح پڑے جلدی سے دعا کرے باہر جائیں تو میں نے جلدی سے آپ کے لئے ویڈیو بنائیں دیکھیں یہ پتہ درخت جو رسول اللہ صلی 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 اللہ مجھے مجھے بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی میں یہاں پہ آ کے پاتھیا بھی پڑی اور دعا بھی کی اور سامنے دیکھیں یہ میں آپ کو قبر دکھا رہی ہوں یہ وہ ہی شیخ کی قبر ہے جو محمد پاتھے کے استاد تھے انہوں نے ہی پاپ میں دیکھا تھا کہ حضرت تبو آیوب کی قبر یہاں پہ موجود ہے تو یہ سب حدیث ہیں جو یہاں پہ لگی ہوئی ہیں سب اوپر تو یہاں اندر دیکھیں سامنے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر ہے حضرت ابو آیوب رضی اللہ عنہ کی قبر ہے یہاں پہ بھی کھڑی ہو کے میں نے پاتھے پڑھی اور دعا کی آپ سب کے لئے بھی دعا کی میں نے سب مسلمانوں کے لئے دعا کی دیکھیں یہاں سے نظر آ رہی ہے پر پگڑی بھی رکھی ہوئی یہ ان کے ساتھ میں اس لئے کچھ لوگ پھر باہر کھڑے ہو کہ وہاں دعا کر رہے تھے اور فاتیا کر رہے تھے یہ بہت بڑے درخت ہیں یہ وہی درخت ہے اس طرح سے گم کیا ہو اندر اب ہم لوگ جا کے آسر کی نماز پڑھتے ہیں آسر کی نماز پڑھیں چکہ آٹو کے مسجد دوسری طرف تھے اور آدمیوں کے یہ ہم سے ہی جا رہے تھے بچے بہت زیادہ شور کر رہے تھے ہر طرف کیونکہ دن ہے ٹیم گیا بہت سکون آتے بہت ہی عبصورت اور پیار ہی جگہ ہے یہ دیکھیں میں نے آج آپ کو سلطان عیوض کے بھی جارت کرا دی ابھی چلتے بہار دیکھیں کتنا بہت پیارا شہر بہت پیارا بہار دیکھیں ہر طرف رسکورنٹ ہے بہت ہی اچھا رکھتا ہے یہ بہت ہی سکون آتا ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے یہ اگر کوئی بھی ترکیہ میں آئے اور یہاں گھومنے کے لئے ضرور آنا چاہیے ان کو اور یہاں پہ آکے دعا بھی کرنی چاہیے لیکن کتنا پیارا موسم میں بھی تقریبا سوام کے چھے سات بجے ہم بچ چکے تھے اور یہ بگیاں تو یہاں پہ مشہور ہے طرف یہاں پہ سمیت سرکھ میرے ساب آپ شوپنگ بھی کر سپتے ہاتھ رکس چیز ہلتی شوز پڑے جو بجی لین چاہے اور یہاں ساب سامنے ریسٹورنٹ ہے چوپلیٹ اسکریم لی سب کے لیے ترکیش اسکریم یہاں پہ بہت ہی مزے کیے مشہور ہے چوپلیٹ اسکریم لی سردی بہت زیادی تھی لیکن چوپلیٹ اسکریم کھانی ہے مجھے دے رہے تھے میں دینے کیمرہ پکڑا تھا دیکھیں کتنا خوبصورت شہر ہے یہ بہت خوبصورت شہر ہے ایک دفع پھر ہم لوگ چلے گئے سلام کر کے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ اچھی لگے پھر شیئر کریں میرے چینل پھر سبسکر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سبسکر